آپ مہا سہ ہیں گوتم سنگھانیہ دیس کے سب سے بڑے بیجنسمنٹ آئیکون میں سے ایک ریمنڈ گروپ کے چیئرمن اور مینیجنگ ڈیریکٹر ساتھ میں ہیں ان کی بی بی نواز موڈی ابھی یہ سرکھیوں میں ہے سرکھیوں میں اس لیے کہ ان دونوں کا طلاق ہو رہا ہے طلاق ہو رہا ہے یہ ان کے مد آئی گئی جیسی بات لگتی ہے لیکن اس میں انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی بی بی نے طلاق کے سیٹلمنٹ کے لیے ان کے نیٹ ورث کا سیونٹی فائی پرسنٹ ڈیمنڈ کیا ہے فیلحال گوتم سنگھانیہ کی نیٹ ورث 1.4 ارب ڈالر قریب 11,660 کرو روپے ہے اس حساب سے نواز موڈی سنگھانیہ نے طلاق کے ایوج میں سنگھانیہ پڑیوار سے 8,745 کرو روپے کی مانگ کی ہے یہاں یہ بات ختم اب آتے ہیں دوسرے ادھیائے پہ دوسری ادھیائے میں بات یہ ہے کہ ریمنڈ کے ایمپائر کو کھڑا کرنے میں ان کے پیتا کا سب سے بڑا یوگدان تھا باپ کے دوارہ کھڑا گیا گیا ایمپائر بیٹے کو ویراست میں ملا جب ان کے پیتا پدم بھوشن ویجیپت سنگھانیہ نے انہیں سارا کاروبار سوپا تب اس سمیے کی نیٹ ورث 12,000 کرو روپے تھی اور جیسے ہی کاروبار ان کے ہاتھ میں آیا تو پیتا سے انبن ہونے لگی اور اتنی ہونے لگی کہ انہوں نے اپنے ہی پیتا کو گھر سے باہر نکال دیا ان کے سارے ادھیکار چھن لیے گئے اور انہیں گھر سے بے دکھل کر سرک پر چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ گاڑی کیپ ڈرائیورز اور ساری کی ساری چیزوں کو ان کے ہاتھوں سے چھن لیا گیا جہاں ویجیپت نے اپنے بیٹے اور پڑیوار کے لیے دیش کے سب سے مہنے لگجری گھروں میں سے ایک 37 منجلہ جیکے ہاؤس کا ڈرپان کرایا تھا خود کے پرائیویٹ ڈیٹ سے چلتے تھے وہ آج فٹ پاک پہ چلنے کو مجبور ہے پچاسی سال کے ویجیپت سنگھانیاں آج بھی ایک قرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور عام جیون جیتے ہیں کبھی اربو روپے کے مالک آج پائی پائی کے محتاج ہے